اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے زبان کے حصوں کے بارے میں پڑھا تھا ساتھ میں دانتو کے نام بھی ہم نے جانے تھے مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی اگر آپ نے یقیناً اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آج ہی کلاس آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والی تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس میں آپ زبان کے حصے جو ہے ان کو جان لیجئے اور دانتوں کے جو نام ہیں ان کو بھی جان لیجئے تب ہی جا کے آج ہی کلاس آپ کو با آسانی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرف حافیہ کے بارے میں یعنی حرف اللہ کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر حرف اللہ کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں اس کو آپ اپنی کوپی پر نوٹ کریں حرف اللہ جو ہے یہ عربی زبان کا حرف ہے اور عربی زبان کے اندر سب سے مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں دوسری جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کیا ہم نے ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے دیکھیں ضاد اور ضاد کے درمیان بہت پہلے اختلافات تھے کچھ لڑائیاں بھی ہوئی اور علامہ کے درمیان بحث بھی ہوئی کتابیں بھی لکھی گئی لیکن آج الحمدللہ ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا یعنی آج میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں اب جو یہ ضاد اور ضاد کا مسئلہ ہے یہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو بہار کے ممالک ہے وہاں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی اہل عرب جو ہے یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ضاد نہیں پڑھتے وہ ضاد پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقراء القرآن بلحون العرب واسواتحہ قرآن کو پڑھو عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں میں تو ہم ان کے ہی لہجے کو اختیار کر رہے ہیں یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں تو ہم بھی ضاد پڑھتے ہیں اور ہم نے اپنے اساتح سے یہی سیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں ضاد ہی سکھایا ہے ہمیں ضاد نہیں سکھایا ہے تو آپ بھی اس ضاد کو ادا کرنا سیکھ جائیں انشاءاللہ بلکل آسان ہے تھوڑا سا دھیان رکھی گا انشاءاللہ تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اب ہم چلتے ہیں اس کی ادائیگی کی طرف اب جو اس کی ادائیگی ہے وہ سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں یا جنہوں نے پسلی والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے حرف ضاد کو جان سکیں اس کے مخرج کو جان سکیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب یہاں پر بات آتی ہے کہ حرف ضاد کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ حافی لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے اسی وجہ سے ہم اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں یہاں تک کلیر ہو گیا اب ہم اس کے مخرج کی بات کرتے ہیں پورا دیان دیجئے گا اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا حافیہ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے بود ادا ہوتا ہے حافیہ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے بود ادا ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے حافیہ لسان کسے کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ سکرین کی اوپر امیج دیکھ رہے ہیں چاہیے اس زبان کے رائٹ سائٹ سے گرین خللللر ہے لیف سائٹ سے گرین خلللر ہے سامنے یلو خلللل ہے یلو خلللرو آپ اغنور کر دیجئے آپ قرح باقا کر Johannine کہا z0000ھار ملنے جو گرین خلللہ پر چاہیے تو گرین خلللہ ہسا ہے اسے کہا جاتا ہے حافプ liسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ زبان کا بغلی کنارہ زبان کی کروٹ اسے رائٹ سائٹ سے بھی ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ سے بھی ہوتا ہے تو جب یہ زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کے بود ادا ہوتا ہے اب یہاں پر بات آئی ہے داڑھوں کی داڑھوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہیں بیس داڑھیں ہوتی ہیں نیچے دس اوپر دس تو نیچے والوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ نیچے والوں کی تو بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے اب اوپر کتنے بچے دس بچے پانچ یہاں سے پانچ یہاں سے اب ہم نے جاننا ہے کہ یہ داڑھیں ہوتی کہاں پر ہے اگر آپ نے پچھتی والی ویڈیو کو دیکھا ہے اور دانتوں کے نام یاد کیے ہیں تو آپ کو باعسان یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ داڑھیں کہاں پر ہوتی ہیں اور دوت کا مخرج بھی آپ ایزیلی نکال پائیں گے دیکھیں سب سے پہلے آتے ہیں سنایا اس کے بعد آتے ہیں رباعیات اس کے بعد آتے ہیں انیاب انیاب ہوتے ہیں ہمارے یہ نوکیلے دانت یہ جو نوکیلے دانت ہمارے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے انیاب یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سمجھایا ہے تو اس کے بعد جو دانت آتے ہیں جیسے وواحق، پواہن اور نواجز یعنی فرسٹ پرمولر، سیکنڈ پرمولر اور وزڈم ٹیتھ تو یہ جو آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے داڑھیں یہ یہاں سے بھی پانچ ہوتے ہیں یعنی رواحق کا ایک دانت توہن کے تین دانت اور نواجز کا ایک دانت تو کل ملاکر ہو گئے پانچ ان کی تعداد ہوتی ہے بیس یعنی یہاں سے اوپر پانچ یہاں سے اوپر پانچ یہاں سے نیچے پانچ یہاں سے نیچے پانچ تو یہ پیچھے والے دانت ہیں تو انہی داڑھوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے زبان کا بغلی کنارہ لگانا ہے تب جا کے داد ادا ہوگا اب آپ اس کی مشک کریں کیسے داد داد ایسے پورا یہاں لے کر جائے باد باد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے زبان کا بغلی کنارہ ہے یہ والا کنارہ ہے یہ زبان کا بغلی کنارہ ہے یہ مجھے کسی بھی صورت میں کہاں لگانا ہے کن کے ساتھ توہن کے ساتھ لگانا ہے کس کے ساتھ توہن جو ہمارے پیسنے والے دانت ہوتے ہیں یہ والے یہ تمہیں نیچے والے دکھا رہا ہوں آپ اوپر والوں کو سمجھیں یہ اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں پیسنے والے ان کے ساتھ آپ نے ان کی جڑوں سے آپ نے بغلی کنارہ لگانا ہے تب جا کے دعاڈ نکلے گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ دعاڈ نہیں پڑھیں گے آپ دال کا موٹا پڑھیں گے یعنی دال مفقم پڑھیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ دعاڈ پڑھتے ہیں دعاڈ وہ سیدھا دال کا موٹا پڑھتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں دواد نہ یہ دواد ہے نہ یہ دواد ہے وہ جیسی آواز نہیں نکالنی ہے یہ ہونٹو کو ایسے وہ نہیں کرنا ہے کوئی کرتا ہے نا دواد دواد یہ طریقہ غلط ہے کچھ لوگ کرتے ہیں دواد یہ طریقہ بھی غلط ہے تو یہ دواد نہیں لگنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زبان کے سامنے والے حصے کو کہاں لگا رہے ہیں سنا یا علیہ کی جڑوں سے لگا رہے ہیں تو دال کا موٹا پڑ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے تو آپ نے ہر حال میں کیا کرنا ہے زبان کے بغلی کنارے کو اوپر والی جو جڑ ہے نا یہاں پر داڑیں داڑھوں کی جڑ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے تو آپ پڑھیں گے باد باد اب آپ کو بیچ میں لگے گا کہ میری جو زبان کا آگے والا حصہ ہے یہ سنا یا علیہ کی جڑوں کے پاس جا رہا ہے وہ جائے گا ہی کیونکہ اس کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے باد کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے جس کی ویسے جب ایئر کا پریشر آ جاتا ہے پیچھے سے کیونکہ اب جب آواز کو آپ نے یہاں سے نکالنا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ زبان کو جب اٹھانے لگتے ہیں وہ کیوں اٹھ جاتی ہے کیونکہ پیچھے ایئر کا پریشر ہوتا ہے جب ایئر کا پریشر اتنا جم گیا کہ اس نے آپ کی زبان کو جلد سے اٹھایا وہ آپ کی زبان کو آگے لے کر گیا تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میری زبان سنایا علیہ کے جڑوں سے لگ گئی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے پہلے جو آپ عمل کر رہے ہیں پہلے جو آپ یہاں پر بغلی کنارہ دادھوں کے جڑوں سے لگاتے ہیں تو وہاں سے دعوت کا پہلے مخرج نکل جاتا ہے اس کے بعد زبان آگے چلی جاتی ہے ایئر پریشر کی وجہ سے تو وہ دعوت ادا ہو جاتا ہے تو اس کی آپ نے بہت زیادہ مشک کرنی ہے میں پسلی بار بتاتا رہا کہ آپ نے دو ہزار بار پڑھنا ہے لیکن اس حرف کے لیے اگر آپ پانچ ہزار بار بھی اس کو پڑھیں گے تو وہ بھی کم ہے کیونکہ یہ بہت ہی ٹف حرف ہے لیکن آپ نے مسلسل اس کو پڑھنا ہے اس کی مشک کرنی ہے انشاءاللہ تو یہ ادا ہو جائے گا تو آپ نے پڑھنا ہے داد داد دیکھیں فرق کیا ہے اس کے اندر اگر آپ نے ایئر فون لگائی ہیں کان میں تو آپ کو فرق معلوم پڑھے گا ایک ہوتا ہے داد یہ غلط ہے داد داد یہ سننے میں کیا لگتا ہے کہ صحیح ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے داد 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 یہ دال کا موٹا بن رہا ہے لیکن ایک ہے داد داد اب ایئر فون کان میں لگائیں پھر اس کے اندر آپ فرق کر کے دیکھیں جیسے داد 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 میں دونوں طریقے پڑھ رہا ہوں دال کا موٹا بھی پڑھ رہا ہوں اور صحیح والا بھی پڑھ رہا ہوں تو آپ نے پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر فرق دیکھنا ہے ہے کیا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی مشک کرنی ہے داد 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 تو اس طریقے سے آپ نے اس کی مشک کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ داد جو ہے نا یہ اس کے اندر صفت اطباق بھی ہے کیونکہ اطباق کے اندر چار حروف آتے ہیں ساد داد 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 جس کو ہم کہتے ہیں ڈاپنا یہ میں انشاءاللہ آپ کو صفات حروف کی سیریز میں انشاءاللہ پورا سکھاؤں گا کیونکہ جب آپ کو صفات بھی معلوم ہو جائیں گی تو آپ کو 90% پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ مخارج یہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں انشاءاللہ تو فیلحال آپ اس کی مشک کریں بار بار تو کیسے آپ اس کو پڑھیں گے داد 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 آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایئر فونز کو کان میں ڈالیں تاکہ آپ کو بیٹر کالیٹی ملے اور آپ اس آواز کو اچھے طریقے سے پہچاند سکیں اور پھر انشاءاللہ ادا کر سکیں جیسے داد 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 خیال رکھیں کہ آپ اس کو کہیں دال کا موٹا نہ پڑھ رہے ہوں دال مفقم نہ پڑھ رہے ہوں جیسے داد داد یہ طریقہ غلط ہے داد 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 اور داد بلکل نہیں پڑھئے گا داد داد یہ دونوں طریقے غلط ہیں تو کیسے کرنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان کا جو بغلی والا کنارہ ہے یہ آپ نے ازراس علیہ کی جڑوں سے لگانا ہے یعنی جو اوپر کی دادھیں ہیں ان کی جڑوں سے لگانا ہے باد 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 با 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 دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک صحیح ہے دو دیکھیں پہلے دو کو سنیے اچھے سے ہیڈ فون لگا کے با 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 تیسرا والا سنیے با 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 تیسرے والے کو آپ نے اچھے سے سننا ہے کیسے میں کیا کر رہا ہوں میں کیسے اس آواز کو نکال رہا ہوں میں جو زبان کا بغلی کنارہ ہے میں اس کو کہاں لگا رہا ہوں ازراس علیہ کی جڑوں سے یعنی اوپر کی جو داڑھیں ہیں لیفت سائیڈ والی ان کی جڑوں سے لگا رہا ہوں یعنی تواہن جو ہے نا تواہن آپ کے جو پیسنے والے دانت ہیں اوپر والے ان کی جڑوں سے لگانا ہے تھوڑا سا لگانا ہے پہلے آپ نے ہلکا سا اس کو ٹچ کرانا ہے پھر تو اٹھانا ہے یہ تو وہی نہیں رہی گی زبان زبان وہاں سے اٹھے گی بات میں کیونکہ ائر فلو بھی آ رہا ہے پیچھے سے پریشر بن رہا ہے ہوا کا تو پھر تو ظاہر سے بات ہے زبان ایک جگہ نہیں رہی گی لیکن پہلے آپ نے وہاں پر زبان لگانی ہے ٹھیکے جی تو یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ مجھے زبان کہاں لگانی ہے اگر آپ کو یہ چیز آ گئی تو دعوت نکالنا آپ کو آ جائے گا ٹھیکے جی کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا دیان رکھنا ہے اور بار بار اس کی مشک کرنی ہے بار بار پریکٹس کرنی ہے کیسے با 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 نہیں پڑنا ہے بلکہ اس آواز کو اچھے سے سنیے گا انشاءاللہ اور مخرج کو یاد رکھے گا نکلنے کی جگہ کہاں سے ہے وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ اور بار بار اس کی مشک کیجے گا تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا اگر آپ کو پھر یہ سنانا ہو تو آپ میرے انسٹاگرام پہ وائس نوٹ بیج سکتے ہیں میں انشاءاللہ وہاں پر سن لوں گا کہ آپ کیسا پڑھ رہے ہیں میرا انسٹاگرام کا جو آئی ڈی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ مجھے وہاں پر جا کر جو ہے میسیج کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنا آوڈیو جو ہے مجھے بیج سکتے ہیں انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کا آوڈیو دیکھ لوں گا سن لوں گا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس حد تک صحیح پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے باد 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 خیال رکھیں گے کہ دال کا موٹا نہ پڑھیں ٹھیک ہے جی تو بار بار اس کی مشک کیجئے انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو مجھے امید ہے آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا اگر یقیناً آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمہ شیئر کر دیجئے مل دو انشاءاللہ نیکسٹ ایپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہے آمن میں رہے حفاظت میں رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے